السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میراج سے متعلق ایک روایت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اسے امام حلبی نے روایت کیا ہے مصیر میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ صدرت المنتحہ تک پہنچے لیکن اس بقام پر آگے جانا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام صدرت المنتحہ تک پہنچ کر رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کو کہا چواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا ایسی جگہ کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑ کر آگے جانے کے لئے کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں یہاں سے آگے بڑھا تو جل کر راک ہو جاؤں گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ جبرائیل کیا تم اپنے رب سے اپنی کچھ حاجت روائی چاہتے یعنی کچھ مانگنا چاہتے ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے میرے لئے یہ اختیار مانگ لیجئے کہ میں قیامت کے دن پل سرات پر اپنے پر پہلا کر کھڑا ہو جاؤں تاکہ آپ کی امت کے لوگ میرے پروں پر سے ہو کر خیریت سے گزر جائیں کتنی خوبصورت روایت ہے کتنی خوبصورت روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں اچاگے جلتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نور کے پردوں میں لے جایا گیا اور میں نے ستر ہزار پردے پار کیے جن میں سے کوئی بھی پردہ ایسا نہیں تھا جس کی کوئی تشبیح دی جا سکے ان میں سے ہر پردے اور ہجاب کی موٹائی اتنی تھی کہ پانس سو سال میں اس کو پار کیا جا سکتا ہے اب مجھے کسی فرشتے کی موجودگی کا احساس نہیں رہا جس کی وجہ سے مجھے کچھ وحشت ہوئی اسی وقت مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بولنے کیسی آواز آئی جو یہ کہہ رہے تھے ٹھیریے آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے میں حیران ہو کر اس جگہ ابو بکر کی موجودگی اور اپنے رب کی نماز کے بارے میں سوچنے لگا میں خود سے کہہ رہا تھا کہ ابو بکر مجھ سے بھی پہلے یہاں پہنچ گئے اور میرے رب کی نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے وہ تو نماز اور عبادت سے غنی ہے آگے آنے والی روایت جو ہے وہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا آپ کو یہ بات پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سوالات کے جوابات رب تعالی نے خود دیئے ہیں تو بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک یہ آواز بلند ہوئی کہ قریب آئیے اے بہترین مخلوق قریب آئیے اے احمد قریب آئیے اے احمد اچھا اب اس روایت میں جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو الفاظ آئے کہ ٹھہریے یہاں سے لے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ان کی آواز میں اس بات کا حضور تک آنا کہ ٹھہریے آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے اور حضور کی حیرانی تو اس سے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا اچھا اب یہاں پہ دیدارِ الٰہی ہوا یا نہیں ہوا اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہم نے مختصراً اس پر بات کی تھی لیکن میں نے میراج سے متعلق ایک پوری پلی لسٹ بنائی ہے اس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ دیدارِ الٰہی سے متعلق جو ہے وہ تفصیل ذکر کی ہے اور اس کے اندر جو لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ہیں اور جو وہ لوگ جو دیدارِ الٰہی کے قائل نہیں ہیں انہوں نے جو دلائل دیئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ دلائل بھی سامنے رکھے ہیں کہ دیدارِ الٰہی ہوا ہے اور اس پر کیا دلائل ہیں تو آپ وہ پلی لسٹ وزٹ کر سکتے ہیں to know the details حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں حق تعالی نے مجھ سے سوال فرمایا تمہیں ذاتِ باری کو جواب دینے کی طاقت نہ پا سکا چنانچہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دستِ خدرت میرے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں اس طرح رکھ دیئے کہ اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی غرض آپ فرماتے ہیں کہ اس دستِ قدرت کی تھنڈک مجھے محسوس ہوئی اور مجھ پر اولین اور آخرین کا حال روشن ہو گیا اور اس کے نتیجے میں مجھے مختلف علم حاصل ہو گئے ان میں کچھ علم وہ ہیں جن کو چھپائے رکھنے کے لیے حق تعالی نے مجھ سے قرار لیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے سوا دوسرے لوگ اس علم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اسی طرح کچھ وہ علم دیئے جن کے بارے میں دوسروں کو بتانے نہ بتانے کا مجھے اختیار دیا گیا کچھ وہ علم دیا جن کو اپنی امت کے خاص اور عام سب لوگوں کو پہنچانے کا حکم فرمایا یہاں خاص اور عام میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں اور اسی طرح فرشتے بھی شامل ہیں بہرحال اس تفصیل سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین قسم کے علوم سے نوازا اب بہت سارے لوگ یہاں یہ اشکال کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے ذہن سے جو کہ غلط بات ہے کہ نبی کو جو جو علم دیا گیا وہ نبی نے اپنی امت کو پہنچا دیا تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی کو کچھ ایسا بھی علم تھا جو اختیاری تھا کچھ ایسا بھی علم تھا جو نہیں بتایا اور اسی کو لے کر بعض لوگ صوفیاء کے اوپر تان اور تنز بھی کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ صوفیاء کلیم کرتے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ نے یہ علم بھی آگے دیا دیکھو یہاں پر ان تینوں باتوں کو سمجھا دیا گیا ایک وہ علم ہے جو سب کے لیے عام ہے خاص کے لیے بھی ہے اور کچھ ایسا علم ہے جو اختیاری ہے جو اختیاری علم ہے وہ حضور کی مرضی جس کو چاہے دیں اور جس کو چاہے نہ دیں اور کچھ ایسا بھی علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دیا ہی نہیں اور کسی پر اس کا اظہار نہیں کیا کیونکہ یہ وہ علم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابر کے علاوہ کوئی اور اس علم کو برداشت نہیں کر سکتا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے عجیب سی بات ہے کہ لوگ حضور کے علم پر کلام کرتے ہیں حالانکہ حضور کو تو اللہ سبحانہ وآلہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا جو اولین کا علم بھی تھا اور آخرین کا علم بھی تھا بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دست قدرت رکھے جانے کے بعد مجھ میں قوت ایک گویائی آگئی اور بولنے کا یارہ ہوا تو میں نے اللہ عز و جل کی جناب میں عرص کی کہ اے اللہ جب مجھے صدرت المنتحہ سے اٹھنے کے بعد تنہائی کے حساس کی وجہ سے کچھ وحشت ہوئی تو میں نے کسی بولنے والے کی آواز سنی تھی جو ابو بکر کے انداز اور آواز میں بول رہا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا ٹھہر جا تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے مجھے ان دونوں باتوں پر حیرت ہوئی کہ ابو بکر اس مقام پر مجھ سے بھی پہلے پہنچ گئے اور یہ کہ میرا رب تو نماز سے غنی اور بے نیاز ہے تو جواب میں حق تعالی نے فرمایا میں اس سے غنی اور بے نیاز ہوں کہ کسی کے لیے نماز پڑھوں بلکہ میں یہ کہتا ہوں سبحانی سبحانی یعنی پاک ہوں میں پاک ہوں میری رحمت میرے غضب اور غصے سے بڑھ گئی اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھئے اور اس کے بعد سورة الاحزاب کی آیہ نمبر 43 پڑھنے کا حکم دیا کہ وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے اس لیے میری نماز کا مطلب آپ پر اور آپ کی امت پر رحمت کرنا ہے اور یا محمد جہاں تک آپ کے ساتھی کا ماملہ ہے تو جیسے تمہارے بھائی موسیٰ کو اپنی لاتھی یعنی اساس انصر لگاؤ تھا تو اسی لیے جب ہم نے اس سے ہم کلام ہونے کا ارادہ کیا تو ہم نے اس سے کہا کہ موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اگر آپ کی نظر سے سورہ طاہہ کی وہ آیات گزری ہوں تو آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وادی مقدس طوا میں کیا کلام فرمایا سورہ طاہہ کی آیات نمبر سیونٹین میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کہا اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں تو چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کا دیہان میری عظیم حیبت سے ہٹ گیا اور وہ اپنے عصا کے متعلق باتوں میں لگ گیا اسی طرح اے محمد چونکہ تمہیں اپنے ساتھی ابو بکر سے خاص محبت ہے اس لیے ہم نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا جس کو ابو بکر کی آواز دی اور اس آواز میں اس نے کلام کیا تاکہ اپنے دوست کی آواز سن کر آپ کی وحشت دور ہو جائے جو میری عظیم حیبت کی وجہ سے آپ کو پیدا ہو گئی تھی تو اسی زمن میں حافظ ابن کثیر بھی فرماتے کہ جب نماز کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف کی جائے جیسا کہ سورة الاحذاب کی آیہ نمبر 56 میں آتا ہے جسے آپ جانتے بھی ہیں اور بہت زیادہ آپ کے علم میں بھی ہے اور جمعے کے خدبات میں بھی اس آیہ مبارکہ کو بہت زیادہ تراوت کیا جاتا ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے جس آیہ کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں کہ ان اللہ وملائکتہو یو صلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور اسی طرح سورة الاحذاب کی آیہ نمبر 43 میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے تو یہاں پر جو يُصَلِّ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو حضرت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ویسی صلات کا لفظ تو نماز کے معنی میں ہوتا ہے لیکن جب یہ نماز کی نزبت باری تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد حق تعالیٰ کا اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کا ذکر فرمانا ہوتا ہے اور یہی رحمت ہے کیونکہ ظاہر ہے حق تعالیٰ کا اپنے بندے کا ذکر فرمانا سب سے عظیم رحمت و نعمت ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا یا محمد جبرائیل کی حاجت یا ضرورت کیا ہے اللہ تو اللام الغیوب ہے لیکن اپنے پیارے نبی کی زبان سے سننا چاہتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے ارس کیا کہ اللہ تو ہی زیادہ جاننے والا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نے جو کچھ مانگا میں نے اس کو دے دیا لیکن صرف ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے آپ سے محبت کی اور آپ کے ساتھی ہوئے سبحان اللہ یہاں ساتھی ہونے سے کیا مراد ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کی پیروی کی اور آپ کی سنت پر عمل کیا یہی جبرائیل کی مراد بھی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش یا ضرورت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حق تعالیٰ کے پاس پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ میں آپ کی امت کے لیے پلسرات پر اپنا پر پھیلا سکوں تاکہ وہ آسانی سے اس پر گزر کر جنت تب پہنچ جائیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم actively محب著 کی کلمہ اور تکھم یہاں یا تانکی ورہا ہے گذر ش menyپ سی Idi آپ publicly موسیقی